بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز بیورز کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بالکل خیریہ سے ہوں گے تو بیورز آجا ہم نے پانچ پوٹ کی ڈش پر ایف سٹار کو سیٹ کیا ہے اور اس پر ایک ملٹی سیٹ اپ لگایا ہے وہ دیکھ لیں اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو سی بین لگی ہوئے یہ پاک سیٹلائٹ پر ہم نے سیٹ کی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ یا سیٹ ہے اس کا تو سکنل ہمیں بہت ہی بہترین ملا ہے اس کے بعد یہ آجاتی ہے ستر ڈگری اس کا بھی اچھا خاصا سگنل ہے اور یہ ساتھ ایپ سٹار ہے اور اس کی دوسری طرف جو ہے یہ دیکھ لیں یہ ہم نے ٹاٹا سکائی لگا ہے اس کا بھی بہت ہی اچھا سگنل یہاں وصول ہوا ہے اس کے ساتھ ہے ویڈیو کون اس کا بھی سگنل اچھا وصول ہوا ہے ڈیڈی فری ڈیش اس کا بھی بہت ہی اچھا سگنل وصول ہوا اور یہ ایک سو آٹھ ڈگری ہے اس کا بھی اچھا خاصا سگنل ہمیں ملا ہے ہم نے بہت کوشش کیا کہ اے آر وائی کو یہاں پر چلائیں لیکن اس کا سگنل ہمیں صحیح طرح وصول نہیں ہوا تو پھر ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کا سگنل آتا اور جاتا تھا ایک جگہ رکھتا نہیں تھا پھر ہم نے اے آر وائی کو چھوڑ دیا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ ایک اچھا میلٹی سیٹ اپ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے آٹھ پورٹ والا ڈائزگ سوچ بھی لیا ہے وہ لگائیں گے اس میں یہ آٹھ ہی لنگ بھی ہم نے سیٹ کی ہیں اور ان کا جو اس سوچ کے ساتھ ان کو کنیکٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور ریسیور پر چل کر آپ کو اس کی سرچ بھی دکھائیں گے ہم نے ایک دو موبائل کے مدد سے چیک کام کیا کیونکہ ہمارا میٹر جو تھا وہ خراب تھا اس لیے ہم نے اسے موبائل پہ ایک موبائل پہ سگنل لی ہیں اور دوسرے موبائل کے ساتھ خود ہی ویڈیو بنائی ہے تو کام بہت ہی مشکل تھا لیکن ہم نے کیا ہے اگر اس میں کوئی بہت فرق آ گیا ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے کامٹ باکس میں ہماری صلاح کیجئے گا اور ابھی ہم نے ڈش سیٹ جب کر چکے ہیں اس کے بعد تو موسم بھی کچھ خراب ہو گیا ہے آسمان پہ بہت بادل سے آ گئے ہیں تو سگنل میں بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑ گیا ہے کیونکہ کے ایو پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جب موسم تبدیل ہو جاتا ہے بارش والا تو چلیے بھی بار شروع کرتے ہیں آپ کو دکھلاتے ہیں موبائل کی سکرین پر تمام ایل این بی کا سگنل تو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کیبل کے کیے ہیں اور وہ تمام ایل این بی کے ساتھ لگا دی ہیں تو ابھی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایرٹیل سے اس کا سگنل آپ کو چیک کراتے ہیں موبائل کی سکرین پر یہ دیکھ لیں یہ تار وہ ہے جو ریسیور کی طرف جا رہی ہے اور ہم نے ابھی اس کو ایرٹیل کے ساتھ کونیکٹ کیا ہے یہ دیکھ لیں تو ابھی دیکھ لیں موبائل کی آواز بھی چینج ہو گیا اور اس کا 82% سگنل آگیا اسی طرح ابھی ڈیڈی فری ڈیش کی لگاتے ہیں اس کی فریکنسی لگا لی ہے ہم نے 11.09 والی تو اس کا بھی سگنل آپ کو چیک کراتے ہیں اس کا تو سگنل ماشاءاللہ بہت ہی تیز ہے اور صحیح آیا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ تار لگا دیا ہے آپ کے سامنے اور ابھی اس کا سگنل چیک کر لیں تو ویورد آپ ہماری اس ویڈیو پر بنے رہے ہیں آپ کو تمام ڈیٹیل ہم بتائیں گے اس میں پاک سیٹلائٹ کے ہم نے سگنل کس طرح حاصل کی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک تو ابھی ہم لگا رہے ہیں جی ویڈیو کون اس کا سگنل آپ کو چیک کراتے ہیں دیکھ لیں اس کا سگنل جو ہے ہمارے پاس کتنا ہاتا ہے تو یہ دیکھ لیں موبیل کی سکرین پر اس کا بھی اچھا خاص سگنل ہمارے پاس وصول ہوا ہے اکانویں پرسنٹ اس کی کوالٹی ہے ابھی لگائیں گے ٹاٹا سکائی کو اس کا سگنل بھی آپ کو چیک کرائیں گے تو یہ ہم نے تارہ بھی لگا دیئے ٹاٹا سکائی والی ایلن بی کے ساتھ اور اس کا سگنل آپ چیک کریں اس کا سگنل بھی بہت ہی تیزہ ہے تو اس کے بعد ہم لگائیں گے ایپ سٹار کو لیکن ایپ سٹار ہم نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ ہی اس چینل چاہ رہے ہیں تو بینہ ٹیم ضائع کیے ہم اس کو چھوڑ کے اب لگا لیتے ہیں ستر ڈیگری کو اس کا سگنل آپ کو چیک کر آ دیتے ہیں یہ موسم خراب ہونے کے وجہ سے اس کا سگنل تھوڑا سا کم ہو گیا ویسے اس کا بھی سگنل چونٹ پرسنٹ ملا تھا ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا موسم خراب ہے اس لئے یہ سگنل کم کر گئی اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو یا سیٹ تو یا سیٹ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کا سگنل ہمیں ملا ہے یہ دیکھ لیں اس کی کوالٹی آپ کو ابھی چیک کر آ دیتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہی بہترین اس کا سگنل آیا ہے یہ تار ہم نے لگا دیئے آپ نظر آ رہی ہوگی یہ جنرل کے ساتھ جو ریسیور کی طرف تار جا رہی ہے اس میں لگا ہے اور یہ سگنل چیک کر لیں کانویں پرسنٹ اس کا بھی آیا ہے بہت اچھا سگنل تو آخر میں ویورز ہم آپ کو دیکھ لائیں گے کہ ہم نے پاک سیٹلائٹ جس پر ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے تقریباً دو دن لگائے ہیں یہ ہم سے وصول نہیں ہو رہی تھی لیکن آخر کار کچھ نہ کچھ جس کا سگنل ہم نے آخر لے ہی لیا ہے وہ بھی پانچ فوٹ ڈش پر اس سے پہلے آپ نے یوٹیوب پر ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی کہ پانچ فوٹ پر باک سیٹلائٹ کا کوئی چینل کسی نے وصول کیا ہو تو یہ دیکھ لیں ہم نے ابھی لگا رہے ہیں پی ٹی وی اوم کی فریکنسی تو ابھی جو پی ٹی وی اوم کی نئی فریکنسی ہے وہ ہی لگائیں گے جو چالی زیرو زیرو ایک ہے ورٹیکل اور تیرہ زار تین سو تین تی اس کا سگنل تو ابھی ہمیں وصول نہیں ہوا یہ کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے ابھی یہ نہیں آرہا اب ہم آپ کو سمار ٹی وی کا سگنل دکھائیں گے یہ دیکھ لیں سمار ٹی وی کا یہ تو سگنل اس کا بہترین آگیا ہے اور اس کے بعد آپ چلیں گے ٹی وی کی سکرین پر وہاں آپ کو تمام انسیٹ لائٹ کی سرچ کر کے دکھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان پر کتنے چینل آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم وی برز آپ کو دکھلاتے ہیں یہ جو ڈیزی سوچ ہے اس میں ہم تمام ایلن بی کی تار جو ہے نا لگا دیتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹی وی کی سکرین پر اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کتنے چینل آئے ہیں وی برز ہم آگئے ٹی وی کی سکرین پر اور ہم نے ایک نیا رسیور لگایا ہے اس میں ایل ٹیل کی سیٹلائج موجود نہیں ہے تو ہم اس کو لگا لیتے ہیں نیل سیٹ پر تو اس کی ابھی بلینڈ سکن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پر کتنے چینل آتے ہیں ملٹی سیٹ اپ میں ٹھیک ہے تو یہ ایل ٹیل کی ہم نے سرچ لگا دی ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں سکرین پر تو دوستو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اگر آپ ڈش کا شوق رکھتے ہیں اور ملٹی سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس سے ہمارا اوصلہ بڑھتا ہے اور ہم آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ سرچ ہو رہی ہے تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً چونسوٹھ چینل آ چکے ہیں ایڈٹیل کے اور دیکھتے ہیں اب اور کتنے چینل اس میں آتے ہیں تو ویورز ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ہم آگے چل کر پاک سیٹ لائٹ کی بھی سارج دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اس پر کتنے چینل آئے ہیں ٹھیک ہے یہ سرچ آپ کے سامنے ہو رہی ہے دو سو چھوٹالی چینل آ چکے ہیں ابھی دو سو بہتر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ساٹھ پرسنٹ سرچ بھی مکمل ہونے والی ہے دوستو اگر آپ کے پاس فاریور والی اپسیور ہے تو پھر آپ کے لیے اس طرح کی سیٹ لائٹ لگانا بہت ہی اچھا ہے کہ آپ تمام چینل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایر ٹیل کے آپ کو تمام چینل مل جائیں گے اسی طرح ویڈیو کان ہو گیا اور بھی جو سیٹ لائٹ پیڈ ہیں ان کے چینل آپ کو مل جائیں گے تو ابھی ہمارے پاس چار سو بارہ چینل ہو جگے ہیں تو دیکھتے ہیں اور کتنے چینل آتے ہیں یہ سرچ ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی پانسو چونسو چینل ہو چکے ہیں اور چھے سو پنتالی چینل بھی ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کو کریں گے سیف اور اس کے بعد لگائیں گے جی سیٹ نائٹی تھری ڈگری تو ابھی کر لیتے ہیں سیٹ ہم اس کی پورٹ تو یہ پورٹ ہم نے اس کو ٹیٹ پہ لگا دیا ہے ابھی سرچ شروع ہے اب دیکھتے ہیں اس پر کتنے چینل آتے ہیں ڈی ڈی فری ڈش کے ٹیک ہے یہ تو سارے چینل فری میں چلتے ہیں اس میں تو کوئی پیڑ چینل ہے نہیں ہاں اس کے ساتھ جو ہے پچانویں ڈگری ہے ڈی ڈبل ای سکس اس کی بھی کچھ فریکنسیاں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ اس کی بھی کچھ فریکنسیاں آ رہی ہیں ڈش ٹی وی کی تو یہ فری کے چینل ہے یا فری میں دیکھ سکتے ہیں ڈی ڈی فری ڈش میں سویورز اس میں کچھ نئے چینل بھی ایڈ ہوئے ہیں ڈی ڈی فری ڈش میں کچھ نئے چینل بھی پچھلے دنوں میں ایڈ ہوئے ہیں وہ بھی آپ فری میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم تقریباً ہم کریں گے ویڈیو کون کی سرچ اور دیکھیں گے اس سیٹلائٹ پر ہمیں کتنے چینل حصول ہوتے ہیں یہ تقریباً ڈی 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 ڈش کے ابھی جو چینل آ چکے ہیں ہمارے پاس یہ 518 چینل آئے ہیں اور ہم اس کو کرتے ہیں ابھی سیف اور آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کون کی سرچ یہ دیکھ لیں ہم نے است 2 پر لگا لیا اس کو ویڈیو کون کو اور بلینڈ سکین پر لگائیں گے اس کا پہلے ڈی 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 چینل کر لیتے ہیں دوستو ایک بات ہو رہا ہے جب آپ آر پورٹ والا ڈیزک سوچ لگائیں تو پھر یہ اوپر والا آف رہنے دیں نیچے والا جو ڈیزک سوچ کی پورٹ کا فنکشن ہے اس کو آن کر لیں ٹھیک ہے تو جو بھی پورٹ آپ نے لگائی ہے جس ایلن بی پر وہ ادھر اس میں لگا لیں ابھی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ویڈیو کون کی ساتھ چوری ہے ہم آپ کو تھوڑا شارٹ شارٹ دکھائیں گے تاکہ آپ کا بہت ٹائمز آیا نہ ہو کیونکہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو ابھی تک ویڈیو کون کے ہمارے پاس دو سو پانویں چینل آ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کتنے ہمیں چینل اس پر وصول ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت سارے چینل آ رہے ہیں یہ تقریباً پانسو ایک سٹھ چینل ہمیں وصول ہوئے ہیں ویڈیو کون کے تو دوستو ابھی اس کے بعد ہم لگائیں گے ٹاٹا سکائی کی سرچ ٹھیک ہے تو اس کی لگا لیتے ہیں اور یہ پورٹ جو ہے ابھی چینل کر لیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے ساتھ پہ ہم نے لگایا تھا ٹاٹا سکائی کو ابھی اس کو بلینڈ پہ لگا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پر کتنے چینل آتے ہیں یہ سرچاب کے سامنے ہو رہے ہیں یہ چینل بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ ٹاٹا سکائی کی چینل ہیں یہ دیکھ لیں ریڈیو چینل بھی دوسری طرف آ رہے ہیں اور ایک طرف ٹی وی چینل ہیں تو دوستو دیکھتے ہیں اب اس سیٹلائٹ پر کتنے چینل ہمیں وصول ہوتے ہیں یہ ملٹی سیٹ اپ میں ٹاٹا سکائی ہے اور ہم نے یہ ملٹی سیٹ اپ پانچ فوٹ ڈش پر لگایا ہے تو یہ دوستو آٹھ چینل ہو چکے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اور کتنے چینل ہمیں وصول ہوتے ہیں دوستو ویڈیو تو بہت ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن آپ کو یہ تمام معلومات دینی ہے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان سیٹلائٹ پر کتنے چینل چلتے ہیں اور ملٹی سیٹ اپ اگر آپ لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں اور فاریور والا رسیور اگر آپ کے پاس ہے تو یہ تمام سیٹلائٹ کی چینل آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک کہ سیٹلائٹ پر ہمیں دو سو قطر چینل اور دو سو پچانویں چینل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بہت سے چینل آ رہے ہیں تو دوستو یہ ملٹی سیٹ اپ جو ہوتی ہیں KU LNB یہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی یہ پندرہ بیس منٹ میں تقریباً لگ جاتی ہے لیکن مشکل آتی ہے ہمیں تقریباً اس LNB پر جو ہوتی ہے سی بینڈ سی بینڈ جو ہے وہ بہت مشکل سے سکنل لگاتی ہے KU کا سکنل بہت ہی تیز ہوتا ہے آسانی سے آ جاتا ہے پھر LNB بھی ہوتی ہوتی ہے فوراں لگ جاتی ہے آپ نے بھی اپنے گھر میں کوئی ملٹی سیٹ اپ لگانا ہے تو اس طرح آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ہمارے پاس چھ سو سائی چینل ٹاٹا سکائی کے ہو گئے ہیں یہ مکمبل سیٹلائٹ کی چینل جو ہیں ٹاٹا سکائی کے جو چینل بھی ہیں وہ ساسپندرہ چینل ہمارے پاس ابھی تک آ چکے ہیں یہ دیکھیں اور بھی چینل آ رہے ہیں تو اس سیٹلائٹ کے مکمبل چینل ہمیں وصول ہو رہے ہیں تو اس کی سرچ بھی تقریباً پچھتر پرسنٹ ہو چکی ہے اور آٹھ سو ستر جینل آ چکے ہیں دیکھ لیں ٹاٹا سکائی جو سیٹلائٹ کے 83 ڈگری بھی اس پر کتنے جینل ہیں ابھی ہم اس کو سیف کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اس کے بعد ہم ستر ڈگری کی سرچ تو آپ کو دکھائیں اس کا سیگنل موسم کی وجہ سے کچھ کم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہم ساتھ لگائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس پر کتنے چینل آتے ہیں تو یہ سرچ آپ کے سامنے ہم نے لگا دی ہے ستر ڈگری کی یہ ریشن چینل ہیں زیادہ اس سیٹلائٹ پر تو ہمیں ہو سکتا ہے ابھی کم چینل اس میں وصول ہوں لیکن پھر بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس پر کتنے چینل آتے ہیں ملٹی سٹ اپ میں تو یہ بھی اس میں ایم ٹی اے ون ایج ڈی یہ بھی کوئی چینل ہے یہ بھی تقریباً کوئی چینل ہے وہ بھی آ گیا ہے اس کے بعد ریشن چینل ہے وہ بھی اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اے ٹی وی یہ والے بہت سے چینل اس میں بھی آ گئے ہیں ابھی تک ہمارے پاس اس میں چوبیس چینل آ گئے ہیں ٹھیک ہے اور چونسوٹ پرسنٹ ہمارے پاس سرچ جس کی ہو چکی ہے ابھی مزید دیکھتے ہیں کہ کوئی اور چینل بھی اس میں آتا ہے یا کی چوبیس چینل ہے ایسے تو اس سیٹلائٹ میں اور بھی چینل ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر کتنے چینل اور مزید ہمیں وصول ہوتے ہیں تو دوستو یہ سرچ تو مکمل ہونے والی لگتا ہے چوبیس چینل اس پر ہمیں وصول ہوئے ہیں اب اس کو کرتے ہیں اوکے اور اب لگا لیتے ہیں یا سیٹ اور اس کے بعد ویورز آپ ہم آپ کو پاک سیٹلائٹ کی بھی سرچ دکھائیں گے آپ ضرور ہماری ویڈیو پہ بنے رہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ابھی یا سیٹ کی آمنے سرچ لگا دیئے اور دیکھتے ہیں اس پر ہمیں کتنے چینل ملتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی تک پچیس چینل آ چکے ہیں اس میں وہ اسلامی جو سعودی چینل ہے وہ بھی آ گئے ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی بہترین سیگنل ملا ہے یہ ابھی فریکنسی ہے ہمارے پاس گیرہ دار ساسا پچاسی والی ہے اور اس کے پاس بارہ دیرو سولہ والی اس کے بھی چینل ایٹی این نیوز وغیرہ آ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں اب اس پر اور کتنے چینل ہمیں اصول ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں بہت سے چینل آ رہے ہیں اور ان کا سیگنل بھی اچھا خاصہ ہے ٹھیک ہے یہاں سیٹ کا یہ بھی آپ ملٹی سیٹ ایپ چھتر ڈگری کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اس کا بھی سیگنل بہت ہی اچھا ہے اور بھی اس میں بہت سے سیٹلائٹیں لگ سکتے ہیں بیالی ڈگری ہوگی وہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاک سیٹ لگائیں گے تو پھر بیالی جو ہے وہ نہیں لگے گی کیونکہ یہ جو ایلن بی ہے سی بینڈ یہ بہت سے جگہ لے لیتی ہے تو پھر اس کی جگہ پیچھے رہتی نہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے چینل ابھی مکمل ہونے والے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آر ٹی سپورٹ یہ آر ٹی پی ٹو یہ سارے چینل اس میں آ رہے ہیں اور یو ٹی وی ایچ ڈی یہ بھی اس میں آ گئے ہیں تو ابھی لگاتے ہیں ہم پاک سیٹ لائٹ کی سرچ اور دیکھاتے ہیں کہ اس پر ہمیں کتنے چینل وصول ہوں گے ابھی ہم اس کی پورٹ چینج کر لیتے ہیں اس کے بعد لگائیں گے بلینڈ سکین پر اور ابھی یہ سرچ آپ کے سامنے شروع ہو گئی ہے تو دوستو میں نے یو ٹی پر بہت سے سرچ کی ہے کہ شاید کسی بھائی نے پانچ فور ڈش پر کوئی اس طرح کا سیٹ اپ لگایا ہوگے جس میں پاک سیٹ لائٹ کے بھی چینل آئے ہوں تو دوستو یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں پاک سیٹ لائٹ ہم نے لگائی ہے اور اس کے بھی چینل آئے ہیں تو دوستو اگر ہم آپ کے سامنے اس سیٹ لائٹ کا ایک بھی چینل وصول کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لائک بھی بنتا ہے اور ہمارے چینل کا آپ سبسکرائب بھی کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سرچ ہو رہی ہے تو پلیز ویڈیو پہ بنے رہے تو دیکھتے ہیں اب کتنے چینل آتے ہیں یہ دیکھ لیں سرچ ابھی تک ٹھائی پرسنٹ ہو چکی ہے اور یہ ہمارے پاس سمارٹی بھی آ چکا ہے اب دیکھتے ہیں اور کوئی چینل بھی ہمیں یہاں وصول ہوتا ہے یا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ سرچ آپ کے سامنے ہو رہی ہے ٹھیک ہے کچھ چینل ہیں ان کا سگنا آتا ہے پھر چلا جاتا ہے سنتالی پرسنٹ ہمارے پاس سرچ ہو چکی ہے ایک ہے یہ ہمیں دو اور چینل مل گئے ہیں نیو نیوز ایچ ڈی اور لہور رنگ ایچ ڈی اور یہ دیکھیں فاسپورٹ بھی آ گیا ہے یہ اور بھی اسپورٹ بھی اس میں آ گیا ہے یہ دیکھ لیں کیے ٹو بھی اس میں آیا ہے اب دیکھتے ہیں اور کتنے چینل آتے ہیں یہ سچ ٹی وی ہے وہ بھی آ گیا ہے پیغام اردو اس کا سگنل تو پہلے بہت ہی ویک ہو اگر تزا ابھی تو یہ بھی اس میں آئیڈ ہو گیا ہے وہ بھی ملٹی سٹم ہے پانچ پورٹ ڈش پر دیکھ لیں آپ کے سامنے سارا کچھ تو ابھی دیکھ لیں یہ جی ٹی وی بھی ایچ ڈی جو ہے یہ بھی آیا ہے اب اور دیکھ لیتے ہیں کتنے اس میں چینل آتے ہیں یہ نور سٹ واری فریکنسی ہے جس میں منی میکس ہے یہ بھی اس میں آ گئے ہیں اب اس سارا چوری آپ دیکھتے ہیں مزید کتنے چینل آتے ہیں دوستو ویڈیو تھوڑی سی لمبی تو ہو گئی ہے لیکن آپ کو یہ تمام معلومات تو مل جائے گی کہ ملٹی سٹم میں پاک سیٹلائٹ بھی چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے پھر چینل چل پڑتے ہیں یہ مدنی چینل بھی آ گیا ہے یہ بھی دیکھ لیں مدنی آ گیا ہے اس میں ہمیں جیو اور پی ٹی وی ہوم وغیرہ تو نہیں وصول ہوئے لیکن یہ تقریباً ہمیں پنتالیس چینل اس میں مل گئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سنو نیوز ہو گیا بلکہ سنتالیس چینل ہمیں ملے ہیں دنیا نیوز دنیا انڈرٹینمنٹ دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ